جمعہ کے وقت مجھے کچھ دوستے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایم اے انگلیش کا انتحان دیا ہے لٹریچر کے کچھ سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ایک علمی بات کہنے لگا ہوں جرہا غور سے سنیے بہترین عدب پارہ وہ ہوتا ہے جس میں جو بات کہی جا رہی ہو اس بات کے سے جو ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہو آواز اور صدا کا جو ایفیکٹ ہو رہا ہو وہ وہی ہو جو بات میں کہا جا رہا ہو دیکھیں آپ کو ایک میں مثال لیتا ہوں قرآن مجید اپنی آخری صورت میں شیطان کے وسوسے کا ذکر کرتا ہے وسوسہ کانہ پھوسی جو ہوتی ہے اس میں کان میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پس 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 کرتا ہے نا قل اعوذ برب الناس اب دیکھیں سین کا لفظ جو ہے وہ وسوسے کے لیے بہترین ساؤنڈ ہے مالک الناس الہ الناس من شر الوس واسل خناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ النَّاس سین اور سواد کی آواز کا آپ دیکھیں کتنا ریپیٹیشن آ رہا ہے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی کانہ پھوسی کر رہا ہو ہے نا اب دیکھیں یہاں ایک آیت آ رہی ہے کسی کو آپ دور سے پیچھے سے دھکا دیں اس کی حلق سے کیا آواز نکلتی ہے آپ نے غور کیا یعنی یہ وہ ایرابک لٹریچر کا میراج ہے کہ لوگ سجدے میں گر جاتے تھے جیسے ناکوٹ کر دیا کہ بعض دفعے ساؤنڈ ایسی قرآن دیتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو صرف الفاظ سے بیان نہیں کرتا ہے بلکہ ساؤنڈ سے بیان کر دیتا ہے اور ساؤنڈ ایفیکٹ اتنا امپورڈنٹ ہوتا ہے عدب کی دنیا میں اور خاص طور پر جو مارڈن لٹریچر ہے اس میں اس کا پتہ چلا ہے کہ جتنا امپورڈنٹ ساؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اتنا خود کانٹنٹ نہیں ہوتا ہے کہ آواز جو آ رہی ہے اس کا جو اثر ہو رہا ہے وہ کیا ہے اب یہ کہنا یہ جائے جا رہا ہے کہ جس دن لوگوں کو مجرمین کو جہنم میں پیچھے سے دھکا دے کے گرا دیا جائے گا اب اس کے لئے یوں بھی کہا جا سکتا ہے یدفعون الى جہنم کہا جا سکتا تھا لیکن دیکھئے لفظ کا انتخاب کیا ہے یوم یدعون الى نار جہنم دعا اب یہ دعا کی آواز جو ہے آدمی کے اس وقت حلق سے نکلتی ہے اگر کسی کو آپ اچانک پیچھے سے زور سے دھکا دے دیں اس کو ہم ساؤنڈ ایفیکٹ کہتے ہیں یہ میں اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ آپ میں شوق پیدا ہو اور آپ کو پتا چلے کہ قرآن وجید عدبی دنیا میں کتنی اونچی کتاب ہے اور یعنی ساؤنڈ ایفیکٹ کے اعتبار سے آپ کبھی سورہ الرحمن کو پڑھئے جس جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس کا ساؤنڈ ایفیکٹ اتنا پرفیکٹ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے اور آپ کو ایک مزے کا واقعہ سنا دوں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ہمیں سنایا اور ہمیں حیرت کی انتہا نہ لی ایک بہت بڑا موسیقار تھا اس کا نام میں نے ڈائری پہ لکھ رکھا ہے آپ کو بتا دوں گا وہ مسلمان ہو گیا فرانس کا بہت بڑا موسیقار جو کہ وہاں کی کلاسیکل موسیقی کا استاد سمجھا جاتا ہے وہ مسلمان ہو گیا مسلمان کس بات پہ ہوا وہ قرآن مجید کی ساؤنڈ ایفیکٹ پہ اور موسیقیت میں مسلمان ہو گئی کوئی اس کو عربی وربی نہیں آتی کچھ نہیں قرآن کی دعوت کیا ہے کچھ پتہ نہیں صرف قرآن مجید کی اس نے تلاوت سنی کئی مرتبے وہ جنگہی اللہ کا کلام یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فن موسیقیت اس نے کہا کہ اس سے بہتر کلام نصر میں مرتب نہیں ہو سکتا دو مہینے مسلمان ہونے کے بعد وہ پھر کافر ہو گیا کہا ہے نہیں یار نہیں یہ تو گڑ بڑا ہے تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بھی سارے پریشان ہو گئے وہ جن کی شاگر جن کی ہاتھ پہ وہ کہتے ہیں جی وہ تو پھر گیا پھر سے کیوں بھی کیا مسئلہ ہوا اس نے کہا جی ایک جگہ آکے مجھے لگتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا نہیں کہاں بھئی کہتے ہیں جی میرے فن کے مطابق یہ جو سورہ ہے نا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَئِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ میں نے لگے یہ تو ہمارے اصول کے مطابق ہمارے میار سے پوری نہیں اتر رہی انہیں کہیں کیوں کیوں پڑھیں اب جو اس کو پڑھ کے سنائیں سورت تو کہا نہیں نہیں یہ گر رہا ہے وزن گر رہا ہے یہ نہیں آ رہی تو ڈاکسٹرپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ میں پڑھتا ہوں جرہا غور سے سنو کہہ لیں ہمارے قرآن صاحبان جو تھے وہ افواج آپ پہ وقف کر رہے تھے تو میں سمجھ گیا کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ تو کہہ لیں کہ میں نے وقف نہیں کیا میں نے یوں پڑھائی دا جا اَنَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کہتے ہیں سجدہ میں کر گیا کہہ لیں کہ آپ ٹھیک ہے کہہ لیں کہ یہ اب ٹھیک ہے اب پتہ نہیں اس کی موسیقی کے اصول کیا تھے غلط تھے درست تھے کمبخت کے وہ کیا لیکن جب اس کو یوں پڑھ کے سنایا گیا کہہ لیں کہ اب وہ ہے اب ہر شخص کا اپنا اپنا میار ہے جو جس میار سے اس کو دیکھتا ہے وہ اسی میار سے اس کو کامل پاتا ہے اب موسیقی کی میار پہ ایک نے دیکھ لیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کلاسیکل موسیقی ان کی جو ہے اس کے میار پہ اس نے اس نے کہا کہ یہ تو موسیقی کی سب سے بڑی کتاب ہے اب ہم کی جو مغالی سے کہیں وہ تمہارے گام ہیں لیکن وہ اسی بنیاد پہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور ابھی وہ مسلمان ہے اس کا نام پتا سب میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ بھی فرانس میں گیا تو میں اس کو ملوں گا آگ میں دھکا دینے کے بعد پھر اسے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کہا کرتے تھے نا کہ جادوگر ہو اب یہ جادو نظر آتا ہے تمہیں بھگتو یا تمہیں آپ کچھ دکھائی نہیں دیتا کہاں آن پڑے ہو اس لوحہ پڑے رہو اس کے اندر سبر کرو چاہے نہ کرو برابر ہے اب تم پہ اِنَّمَا تُجَّوْنَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم جو کچھ کیا کرتے تھے عمل اس کے مطابق تمہیں بدلت دیا جائے گا عزیزانِ گرامی اب جو موضوع آ رہا ہے اس کو ذرا غور سے سنیں اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَعِيمُ متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں کے مقامات میں ہوں گے فَاكِهِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا اس پہ وہ خوش ہوں گے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَزَابَ الْجَحِيمُ اللہ نے ان کو دہنم کی عذاب سے بچا لیا اس پہ وہ خوش ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم جو کچھ کیا کرتے تھے نیک عامال آج کھاؤ پیو مزے سے رہو متقین على سرور مصفوفہ سامنے تخت بچے ہوئے ہوں گے شاہی تخت ان پہ قطار اندر خطار و بیٹھے ہوئے ہوں گے وَزَوَّجْنَا هُمْ بِحُورِنْ عَيْنِ ان کو حسین موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا شادی کر دی جائے گی وَالَّذِينَ آمَنُوا اب جرہ غور سے سنیئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتْهُمْ بِعِیمَانِ اور ان کی اولاد نے بھی پیچھے پیچھے اپنے والدین کی پیروی کرتے ہوئے والدین متقی ہیں اور اولاد نے بھی ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے اچھا جی اکٹھا رکھیں گے لیکن مسئلہ پیش آ جائے گا مسئلہ کیا ہوگا اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَئِیِ ہوگا یوں کہ اولاد بیچاری پیچھے رہ جائے گی آمال میں والدین باپ دادا بزرگ پیشے ان کے جو اولاد آ رہی ہے اہلِ ایمان تو ہیں لیکن اہلِ عمل نہیں ہیں عمل ہیں تو عمل کمزور ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے آبا و اجداد کا والدین کا عمل کم کیے بغیر ان کی عمل سے کچھ کاٹے بغیر ہم ان کے عمل زیادہ کر دیں گے تاکہ ان کے والدین کا جی خوش ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ اسی درجہ میں اسی مقام پہ ملا دیں گے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے صدقے اگر اولاد نیک ہے صالح ہے اور والدین کی فرمبردار ہے تو والدین کا دل رکھنے کے لیے اگر اولاد صاحب مقام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صاحب مقام بنا دے گا تاکہ والدین کا دل خوش ہو جائے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ بھی اس طرح سے کہ والدین ایسا نہیں یوں بھی تو کیا جا سکتا تھا نا کہ اولاد جو ہے وہ نیچے لے مقام پہ ہے تو تھوڑا سا وہ والدین کو نیچے کھینش لیا تھوڑا سا ان کو اوپر بڑھا لیا ان کا کوئی مقام گھٹائے بغیر ان کا کوئی عمل اور کوئی درجہ گھٹائے بغیر ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا میری بیگم صاحبہ موجود ہے میں جواب نہیں دے سکتا اس میں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہی مسئلہ بیگمات کا بھی ہے اللہ تعالی نے اگر زوج زوج اس دنیا میں ان کے دلوں کو جوڑ رکھا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالی ان کے دلوں کو جوڑے رکھے گا اور وہ بھی ساتھ ہوں گی صرف مشکل وہاں آتی ہے جہاں ایک خاتون کی دو دو تین تین شادیاں ہو گئی ہوں وہاں مسئلہ آتا ہے فقہہ کا وہاں ذرا سا تو اس میں بعض فقہہ کی رائی ہے کہ جو آخری شادی ہوگی اس کے مطابق ہوگا ایک یہ کہ نہیں بیگم شاہب اور جہاں چاہیں گی اور جس خواہن کے پاس جائیں گی وہ چلی جائیں گی کہ اس دنیا کا نکاح جو ہے وہ یہی ختم ہو جائے گا آگے اللہ تعالی جو چاہے گا جیسے انتخاب ہوگا ویسے وہ ہو جائے گا تو یہ اس میں آزادی ہے اور اس میں آگے یہ بھی آ رہا ہے مجھے بار بار بیگمات یہ پوچھتی ہیں کہ چیزا آپ کے لیے تو ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے جواب آگے آ رہا ہے میں تیجی میں بیان کر جاؤں گا اب خود ہی خود سمجھنے کی کوشش کر لیے گا فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم ریائت کر دیں گے لیکن ہمارا اصول یہ ہے کل امرئم بیما کسابا رہین ہر شخص اپنے عمل کا رہین ہے ہر شخص کی جندی رہن کیا ہوتا ہے جی رہن یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ میرا قلم ہے مجھے میرا دس روپے دے دو یہ قلم رکھ لو میں دس روپے تمہیں دے دوں گا اپنا قلم چھڑوا لوں گا ٹھیک ہو گیا نا جی یہ رہن ہو گیا اور میں رہین ہو گیا فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے عامال کا رہین ہے اس کے عامال کی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ اس کی زندگی رہن رکھی ہوئی ہے اس کے عامال کی وجہ سے جیسے جیسے وہ عامال کرے گا ویسے ویسے وہ اپنے آپ کو چھڑوا لے گا اور آگے چل کے فرمایا کہ ہم نے ان کو امددنا ہم بے فاکہتے ہوں و لحمہ مما یشتہون وہ پھل اور وہ گوشت جو ان کا جی چاہے گا وہ ہم نے ان کو حد سے زیادہ عطا کر رکھے ہیں اور یتنازعون فیہا کا اصل اور جام ہوں گے اور ان جان میں آپس میں چھینہ جھپٹی کریں گے مطلب ہم معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں نیرے مولوی نہیں ہوں گے وہاں پہ چھینہ جھپٹی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے بہت زندہ دل لوگ ہوں گے آپس میں ہنسی مزاگ کرنے والے بھی ہوں گے یتنازعون فیہا آپس میں ہنسی مزاگ کریں گے اور جام پہ ایک دوسرے کے ساتھ تنازع بھی کریں گے لیکن کیسا جس میں کہ کسی کی دلازاری نہیں ہوگی ایسا مزاگ بھی ہوتا ہے جس کو آپ بھی انجائے کریں میں بھی انجائے کروں آپ بھی لطف اندوز ہوں یہ مزاہ جو ہے یہ مسنون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مزاہ فرمایا کرتے ہیں لیکن ایسا مزاہ جس میں کہ کسی شخص کی دلازاری ہو جائے وہ حرام ہے ایسا مزاہ جس میں کوئی شخص بے عزت ہو جائے اس کی دلازاری ہو جائے اس پہ چوٹ پڑ جائے اس پہ تانہ لگ جائے وہ حرام ہے تو ایسا تضا ہوگا تنازع ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ مزاگ چھینہ جپٹی ہوگی لیکن فرمایا ایسی نہیں لا لغون فیہا ولا تأثین نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات نہ دلازاری ہوگی ایسا مزاق اور ایسی چھینہ جپٹی کہ سب لوگ اس میں لطف اندوج بہ رہے ہوں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانَ اور ان کے ارد گرد نوجوان خوبصورت تواف کر رہے ہوں گے میں یہ جلدی میں سنا رہا ہوں لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَقْنُونَ اور یہ نوجوان ایسے ہوں گے جیسا کہ چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں پتہ چلا کہ اگر مردوں کے لیے ہو رہے ہیں تو خواتین کے لیے یہ غِلْمَان ہے اس لیے اس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف مردوں کا اللہ تعالیٰ ہے نئی خواتین کا بھی ہے